بہت خوب موقع دیجئے کیونکہ بچوں کو بولنے کا موقع نہیں دیں گے تو بچے جو بولیں گے وہ بڑا غزب ہوتا ہے باپ اور بیٹا ساتھ میں بیٹھا کھانا کھا رہے تھے کھانا خاتے خاتے آجانا بچہ بولا باپ پا چھپ باپ چھپ باپ چھپ باپ میں کرتا ہے کھاتے ہوئے بات نے کرنا چھپ باپ ہوتا ہے باپ ایسا کرتا ہے کھانا ختم ہوا پھر باب نے کہا بولو اب کیا بول رہے تھے ہیں نہیں میں بولا تھا آپ کی دال میں کوک رج گر گیا وقت رہتے بولنے کا موقع دیجئے ورنہ آپ کہنے ہی پائیں گے بہت خود لیکن ہم صرف بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو بولنے کے لیے بلاتے ہیں جو بڑا اچھا بولتے ہیں کمال کا بولتے ہیں کیا قابل لوگ ہیں صاحب ان کے چہرے سے جو ہسی ہوتی ہے وہ تو ہے لیکن ان کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ بڑے کمال کے ہوتے ہیں اور جس انداز سے نکلتے ہیں وہ انداز بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے وہ کمال کے کاریگر ہمارے بیچ میں کمال کے کاریگر ایسا لگ رہا ہے ارجن ہنگوران کی کوئی فلم ہو قرشمہ خدرت کا اس طرح کا کہانی قسمت کی تو کمال کے کاریگر ہمارے بیچ میں آئیے ہم ان سے ملتے ہیں سب سے پہلے منچ کے کس اور میں چلوں میں اس اور چلتا ہوں وہاں سے پریچے دینا چاہتا ہوں جو مسکر آ رہے ہیں اب اس مسکرات کو ہسی میں تبدیل کر رہے ہیں یہ ہے راہ آجاد چطرو ذرا ہم زوردار سالیہ سے سواگت کریں راہ آجاد چطرو راہ آجاد چطرو کمال کے یوبا پرکھر رچناکارن ان کے پاس یہ جو بیٹھی ہے یہ نمبرتہ نمیتہ ہے یہ بھوپال سے ہمارے بیچ میں آتی ہے اور کئی وشیوں پر اپنی قوتائیں سناتی ہیں نئی ہیں قوتہ کے کشتر میں لیکن نئی ہونے کے باوجود انہوں نے بہت تیزی سے اپنی پہچان بنائی ہے تو آئیے ہم سواگت کریں نمبرتہ نمبرتہ ایک قوی جو پچھلے کئی ورشیوں سے اوڈی امان ہے رمیش مسکان ان کا نام ہے رمیش بڑے کمال کے نجی زندگی میں ان کے جو واقعے ہوتے ہیں وہ بڑے ادھوت ہوتے ہیں بڑے کمال ہوتے ہیں رمیش کا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں آج جب میں رمیش سے باتشیت کر رہا تھا رمیش اس چہرہ کا کیا بات ہے بولے صاحب اتنا سر میں کیا بتاؤں بھائی صاحب کے اتنا بڑا مو ہے کہ اگر ہیڈ مزاج کے لیے میں جاتا ہوں تو لوگ بوڈی مزاج کے پیسے ماملے سے یہ ہے رمیش مسکان دھرا جو اردار تالیو سے سواگت کریں رمیش مسکان دھرا تو آئیے اس محفل کی شروعات کرتے ہیں پرارمب میں میں چاہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو سب سے یوہ مانتے ہیں حالانکہ ہے یا نہیں یہ تو ان کا پاسپورٹ چیک کرنے پہ بھی پتا چل سکتا ہے لیکن اجات ایسا کہتے ہیں کہ وہ سب سے یوہ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اجات چھترو جڑا یہاں پہ آئیں اور ہم ان کے لئے جوڑا تالیو چند دیکھیں مستکے جی بیوٹی پارلر سے اترتیوں لگتی ہے جیسے ننگے تار پہ کرنٹ آ رہا ہے جی اوہو یا کوئی کنواری ندی اپن کے کہتی ہے آج میرے من کو سمدربا رہا ہے آئے آئے شوڑ سی بالا کو دیکھ سٹھی آئے بول اٹھے زندگی جینے میں بڑا مجھا آ رہا ہے جی شوڑ سی بالا کو دیکھ سٹھی آئے بول اٹھے زندگی جینے میں بڑا مجھا آ رہا ہے جی لنگور کے موہوں میں انگور ملتے ہیں یہاں گدھا بڑے مجھے سے ملائی کھا رہا ہے جی کہاں بات ہے اور کسی استطیاں ہو گئی ہے کہ ہنیمون پہلے مناتے آج کل شادی بعد میرا چانے کا ریواج چل نکلا چاہ بات ہے پانچ مہینے ہی تو پانی گرہن کے ہوئے ڈےڑی بن جانے کا ریواج چل نکلا ہنیمون پہلے مناتے آج کل شادی بعد میرا چانے کا ریواج چل نکلا پانچ مہینے ہی تو پانی گرہن کے ہوئے ڈےڑی بن جانے کا ریواج چل نکلا تن کو چھپانے کے لیے ہی تو یہ کپڑے تھے بدن دکھانے کا ریواج چل نکلا اور ایک کولیج کے لڑکے نے اپنی آپ بیتی مجھے سنائی میں آپ کو بتا رہا ہوں سائیکل پہ جا رہا تھا پریمگیت گا رہا تھا موڑ پہ وہ ٹکر آئی اور پیار ہو گیا سائیکل پہ جا رہا تھا پریمگیت گا رہا تھا موڑ پہ وہ ٹکر آئی اور پیار ہو گیا بس کے سفر میں تھا سیٹ میری کھالی ہی تھی بیٹھ کے وہ شرم آئی اور پیار ہو گیا چھت پہ کھڑا ہوا تھا جد پہ اڑا ہوا تھا کپڑے سکھا نے آئی اور پیار ہو گیا لیکن وہ چھل گئی باد میں بدل گئی ڈیڈی کو بھلا لے آئی بانتا رہا ہو گیا اور ایک چھن دور دیکھئے آپ کہ کوی مطر منچ پر ڈھے چو ڈھے چو کرتے تھے کوی مطر منچ پر ڈھے چو ڈھے چو کرتے تھے کروڈ میں سارسوٹی نے شاپ ایسا دے دیا کتوں اور گھدھوں پر کوی تائے لکھ کر بولتے تھے اممہ تُو نے جھاپ ایسا دے دیا کوی ایک پیارے لال منچ کے دھولارے لال گھدھے کا بنا کے چطر ٹپ ٹاپ دے دیا شروطا ایک بولا میں نے اوٹوگراف مانگا تھا جی آپ نے تو اپنا یہ پھوٹوگراف دے دیا اور آئیے دوستوں اب آپ کو کچھ دمدار دوہے سناتا جی گوری سوئی سے جپے پہلی پانگتی میں یہ حال ہے دیکھو گوری سوئی سے جپے کھول گھنے رکے کیا بات ہے ایسا رنگ لگا ہائی دے او دل کے رنگ ریج کبھی پھر رنگ نہ چھوٹے پیار کے ڈھنگ انوٹے موہ سے کچھ بولی نہیں پورے سترا سا اٹھرا میں آئی ہی تھی ایسی مچی دھمایل جلی میں ہو گیا ہلا باہر چابی کا چھلا دیکھو ان کی عمر اتنی ہے پھر بھی مجھے لے رہے ہیں مسکان جی مصری سی میٹھی ڈلی تھی مل مل کا تھا کیا بات ہے ایک انگر کو دیکھ کے بڑھے ہوئے جوان جوانی چار دنوں کی بات کچھ ہی مہینوں کی مرگنائنی گجگامینی یہ لجوان تی چال کیا بات ہے اس پر بیرن ہو گئے گورے گورے گال گال یہ گال گلابی چال یہ چال شرابی اور سیتا میا کے اترکت آگر پہ بھگوان سی رام سونے کی ہیرن کے پیچھے جاتے ہیں سونے کا ہیرن تو ملتا نہیں ہے لیکن جب کٹیا میں آ کے دیکھتے ہیں تو سیتا کو راون لے جا چکا ہوتا ہے میں آپ کو ممبئی سے جودپور تک کی یاترہ کروا ایک ہیرن سلمان کو دے گیا کشت آنیک ایک ہیرن سلمان کو دے گیا کشت آنیک اور ہرنی اشواریا اڑا گیا ابھی شیخ رویا ہے تلو بھائیا جیل میں تاتا تھیا اور پولٹیکس میں کیا ہے بوٹ مانگتے کر رہے گلی گلی میں شور لیکن حلہ ہو گیا سارے نیتا چور چورموں سیرے بھائی ملائی مل کر کھائی کیا بات آخری دوہ آپ سب تک پہنچاتا ہو کرسی کے مجنون ملے ستہ کے گلفام لیلا کھڑی بجار میں لگا رہے ہیں دام دام جس کے ہیں بھاری لیلا اس کی بلیہاری کیا بات ہے تینکیو بہت اچھے بہت بڑی آبائی آجا شترو واہ 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 یہ جو دمدار دوہے آپ نے سنایا ہے بھائی کمال کر دیا زندگی میں دم بڑی جوردار چیز ہوتی ہے اچھا ہے انسانوں کے نہیں ہیں ورنہ آپ جانتے ہیں کہ دم کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن میں جو یہ کہنے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہنے جا رہا ہوں کہ دوہے آپ سنیے ضرور لیکن ان پہ عمل مت کیجئے کیونکہ زندگی میں عمل کرنا بڑا بھاری ہو سکتا ہے کئی بار جیسا یہ کہہ رہے تھے کہ رمیش مسکان اس عمر میں بھی مزے لے رہے ہیں آجا شترو میں آپ کو پورے سا سممان کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی عمر پہ مت جائیے اور ویسے آنند پانے کے لیے جیون میں کوئی عمر نہیں ہوا کرتی آنند پانے کی کوئی عمر نہیں ہوتی مان لیجے کسی کو ڈائیبیٹیز ہو جائے تو وہ کیا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے منیو کارڈ بھی نہیں دیکھیں دمیش مسکان کو ڈائیبیٹیز ضرور ہو سکتی ہے لیکن ان کو پورا عدیقار ہے کہ وہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے منیو کارڈ دیکھیں بھگوان کرے آپ کو ایسی کوئی بیماری کبھی نہ ہو اور آپ کے گھر میں آپ کی پتنی نے بھی کیا بنایا ان سے پوچھئے کہ بھائی آج کھانے میں کیا کیا ہے اس کے بعد ذرا بہت خوب دیکھنے کے بعد آپ کھائیں گے نا تو ذرا پوچھ لیجئے کہ کیا کیا بنایا کوئی پسند کا نہیں بناو تو کہہ کے دیکھ لیجئے آپ بنے گا تو نہیں لیکن کوشش کرنے میں کیا حرز ہے جب تک آپ کوشش کرتے ہیں میں یوں جا کے اور یوں لوٹ کے آتا ہوں تب تک بیوی نے جو بھی بنایا ہے اس کے لیے کہیے بہت خوب تو میں سمجھتا ہوں آپ نے پوچھ لیوگا اپنی اپنی بیویوں سے کہ کیا بنایا کھانے میں دیکھئے شرمہ صاحب گپتہ صاحب برمائے جی ماتھو صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ جو بھی بنایا کھا لیجئے جو بچا بھی اسی میں بھلا ہی ہے جیسا بھی ہے جو بھی ہے بند تو رہا ہے نا ورنہ کہا جائیں گے باہر کھانے کی آئیے میں انہیں بلاتا ہوں جو آج اپنے گھر سے یہاں بھا رہے تو ان کے پتی شاید خود کھانا بنا رہے ہوں گے ایسا انہیں جیول میں اکثر کرنا پڑتا ہوگا کیونکہ یہ تو کھانا پڑھنے کے لیے باہر رہتی ہیں تو وہ جو بھی کھانا بناتے ہوں گے وہ خود ہی کھاتے ہوں گے کہیں بھی نہیں سکتے بچارہ کیسا بنائے لیکن ان کے انہوں نے جو بھی کھانا بنائی ہوگی اس کے لیے انہیں ضرور کہنا پڑتا ہوگا کہ اچھی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ نمبر تان امیتا جی ذرا یہاں تک آئیں اور ہم ان کے لیے تعلیم ترج��ر GO totally گزل کے کشش شیر پڑتی ہوں آپس بھی کا دیاں چاہوں گی کہ میں تیرے ساتھ ڈالا چاہتی ہوں سنیے گا شیل ج accordance کہ میں تیرے ساتھ ڈالا چاہتی ہوں ہوا کا روخ بدلنا چاہتی ہوں 擊 میں تیرے ساتھ ڈالا چاہتی ہوں ہوا کا روخ بدلنا چاہتی ہوں اور تصور بھی جہاں ڈرتا ہے جاتے تصور بھی جہاں ڈرتا ہے جاتے میں ان شولوں پہ چلنا چاہتی ہوں تصور بھی جہاں ڈرتا ہے جاتے میں ان شولوں پہ چلنا چاہتی ہوں اور جہاں والوں میرے ہمراہ چلنا جہاں والوں میرے ہمراہ چلنا میں دنیا کو بدلنا چاہتی ہوں میں دنیا کو بدلنا چاہتی ہوں اور ایک شعر بطور خاص پڑتی ہوں کہ رواجوں اب مجھے آزاد کر دو رواجوں اب مجھے آزاد کر دو میں اس زد سے نکلنا چاہتی ہوں رواجوں اب مجھے آزاد کر دو میں اس زد سے نکلنا چاہتی ہوں اور یہ ہے بچپن کی تصویروں کا جادو میں بچوں سی مچلنا چاہتی ہوں اور ایک گیت کے دو بندور پڑھنا چاہتی ہوں میں بچوں سی مچلنا چاہتی ہوں جب سے میرا بزن بڑھ گیا ہے ان دنوں میں روز صبح ٹہلنا چاہتی ہوں زندگی میں ایسے مقام بھی آتے ہیں کئی بار اور جب تنہائی ہوتی ہے شیلے جی تنہائی میں ہم کیا محسوس کرتے ہیں کیا کیا بیٹھتا ہے کیا ہم سوچتے ہیں آپ سنیں گیت کے مادھیام سے میں بتاتی ہوں یوں ہی تنہائی میں جب رات گزر جاتی ہے یوں ہی تنہائی میں جب رات گزر جاتی ہے یوں ہی تنہائی میں جب رات گزر جاتی ہے مجھ کو اس وقت تیری یاد بہت آتی ہے دیپ کی لوں سے پتنگیں جو لپٹ جاتے ہیں پیار میں گزرے وہ دن رات پلٹ آتے ہیں چوم کے بھور جو کلیوں کو بہک جاتے ہیں میری پلکوں میں ہسی خواب مہک آتے ہیں آنکھوں آنکھوں میں یوں ہی رات گزر جاتی ہے آنکھوں آنکھوں میں یوں ہی چاند نکٹ جاتی ہے آنکھوں آنکھوں میں یوں ہی چاند نکٹ جاتی ہے مجھ کو اس وقت تیری یاد بہت آتی ہے مجھ کو اس وقت تیری یاد بہت آتی ہے اور برت دیکھئے گا زہر تنہائی کا کب تک مجھے پینا ہوگا اور گھٹ گھٹ کے کہاں تک مجھے جینا ہوگا یاد تیری میری آنکھوں کو بھگا جاتی ہے چاند نیرات میں دل میرا جلا جاتی ہے چاند نیرات میں دل میرا جلا جاتی ہے یاد ہر زخم کو ناسور بنا جاتی ہے یاد ہر زخم کو ناسور بنا جاتی ہے مجھ کو اس وقت تیری یاد بہت آتی ہے مجھ کو اس وقت تیری یاد بہت آتی ہے اور انتیم بند دیکھئے گا پھر سے آ کر انہی باہوں کا سہارا دے دو میری کشتی کو محبت کا کنارہ دے دو میری کشتی کو محبت کا کنارہ دے دو تم نے وعدہ جو کیا تھا وہ نبھانے آؤ زندگی کو میری دلہنسہ سجانے آؤ زندگی کو میری دلہنسہ سجانے آؤ زندگانی کو سمیٹوں تو بکھر جاتی ہے مجھ کو اس وقت تیری یاد بہت آتی ہے مجھ کو اس وقت تیری یاد بہت آتی ہے بھئی یہ محلاؤں کا بڑا سوارتھ والا پریم ہے کہ جب تنہائی میں ساری رات گزر جائے صبح دودھ کون لے گا نل کون کھولے گا پچھوں کو سکول کے لیے تیار اس وقت یاد آنا لازمی ہے بڑا سوارتھ والا پریم ہے رات بھر یاد نہیں آئی جب رات گزر گئی تب اس بیچارے کی یاد آئے گی جسے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوگے دودھ لینا ہے پھر میں جانتا ہوں یادیں ایسی ہی چیزیں آپ بھی یاد کریے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا ہوا تھا میں بس یوں گیا اور یوں آیا اور آ کے پھر پوچھتا ہوں کہ میں یاد کر کے کہا کہا کہ نہیں بہت خوب لانا ہے بجام اور میں جانتا ہوں کہ آپ نے بہت دیر تک کہا ہوگا کہ بہت خوب بھئی بہت خوب کہنے کی تو بات یہ یادیں سپرتیاں ہوتی ہی ایسی ہے کہ جب بھی یاد آتی ہے تو چہرے پہ آنسووں کے ساتھ یہ لے لیکن ایک مسکان ضرور چھوڑ جاتی ہے اور اس مسکان کو آئے بڑھانے کے لیے ہمارے پاس ایک مسکان ہے جو آگرا سے ہمارے بیچ میں آئے ہیں جو رمیش مسکان ہے تو رمیش مسکان جی آپ کیا ہاں بیٹھے رہیں گے تو پھر آئیں گے تو پھر اتنا انتظار کس بات کا رمیش آئیے سسماان آئیے اور سکھائیے جو آپ سنانا چاہتے ہیں بہت بہت دنیواند سیلی جی سب سے پہلے تو میں نمرتا جی نے جو گیت سنایا وہ میری سمجھ میں جتنا بھی آیا ان کو دنیواند دیتا ہوں رات گجر جاتی ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے بھائی ایسے کام کیوں کرتے ہو سیلی جی میرے چہرے کو میرے موٹاپے کو لے کے پتہ نہیں آپ نے بھی بہت کچھ کہہ دیا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں آپ کا بچپن سے مجھے پیار ملا ہے ہم اور سہلیت جی اکھٹے جوان ہوئے وہ بات الگ ہے کہ یہ جوان ہوگا اور میں اکھٹا یہ قدرت کی بات ہے اکتنہائی میں کیا کیا گزر جاتا ہے پریم پیار کی بات کر گئیں میں انہوں نے مکتک سنائے میں دو تک تک سنانا چاہتا ہوں میں نے کچھ تک تک لکھے ہیں انہوں نے مکتک کا پریوکرہ میں نے تک تک لکھے ہیں اور کیا ہوتا ہے میں تو جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں اور اس کو آپ گیان مان کے بھی نہیں سکتے ہیں بڑی سکچھا پرت بات ہے کہ کسی کم نیا کنیا کا کہیں جو دید ہو جائے آئے آئے دید کسی کم نیا کنیا کا کہیں جو دید ہو جائے یہ سمبھو ہے نہیں اس پل سبھی کی اید ہو جائے چھوڑا لے کر کسرکوں پر نکلتی چھوڑیاں اب تو نہ جانے کب کہاں پہ آپ کی بکری دو جائے کچھ بھی سمبھو ہے پریم پیار اور انتتا اس کا جو پرنام ہوتا بھوا ہو جاتا ہے میں تو ہوا پیڑی کے لوگ جو درسک ہوں ان کو صلاح دینا چاہتا ہوں کہ اگر نہیں ہوا تو نہ کریں کیوں کہ بیوی تو مصیبت کی ہلے کر آئے گی آندھی رمیش جی کی وائف سن رہی ہے کہ بیوی تو مصیبت کی آپ کی بھی سن رہی ہوں پر آپ تو برداست بھی کر رہے ہیں مجھو تو بھی ایک سال ہوا ہے کہ بیوی تو مصیبت کی ہلے کر آئے گی آندھی گلامی میں ہی جیوگے نہ کچھ کر پائیں گے گاندھی ارے کچھ سیکھ لو اپنے بڑے نیتا اٹل جی سے دودھ بازار کا پیتے رہے پر بھینس نہ باندھی آتی ہوں گے حسینائیں افسرائیں پریان گیتکاروں کے سپنوں میں میرے سپنے میں تو جو آتا ہے جو دیکھتا ہوں وہ ہی آتا ہے ایک گیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ وہی کوئیت ہے جو آپ سے کہتے ہیں اجات چھترو کو سمبرپت کرنا چاہتا ہے جی جی اجات تمہیں سمبرپت ہے رمیش مسکان کا سپنا ان کا جو پورک کا جنم تھا وہ میرے سپنے میں آیا کہ رات گدھا سپنے میں آیا رات گدھا سپنے میں آیا اس نے مجھ سے یوں فرمایا نیتا مجھے بنا دو بھئیا ڈوب رہی بھارت کی نئیا لوگ تنتر گھائل ہے اپنا ٹوٹ رہا گاندھی کا سپنا سپنے سارے سچ کر دوں گا خسیوں سے جھولی بھر دوں گا کیا رات ہے تو میں نے کہا بتاؤ پریوور نیتا کیسے تمہیں بناوں اور تمہاری کیا ہے خوبی جنتا کو کیسے سمجھاؤں تو بولا ڈھینچو سن لو پیارے بولا ڈھینچو سن لو پیارے اپنے میں وہ گنہیں سارے جن سے راج کاج چلتا ہے دیش چلے یا نہ چل پائے لیکن نیتا تو چلتا ہے کیا رات ہے اب اپنا تیت بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گھور گریبی میں روتا تھا گھور گریبی میں روتا تھا تسکر کا سونا ڈھوتا تھا نجر بچا کر دعو لگا کر کھےپ آکری لے کر بھاگا تب سے دھنکی کمی نہیں ہے آسمان میں اڑتا رہتا پیروں نیچے جمی نہیں ہے کیا بات ہے تو دھنکے بلبوتے ہی تم نے کئی گدھے پہلے جتوائے دھنکے بلبوتے ہی تم نے کئی گدھے پہلے جتوائے چور اچک کے ہتیارے تک تم نے سنصد میں پہنچائے تو جو کرتے تھے دگے ماریا کرتے تھے تاتا تھیا دے کر بوٹ کیمتی اپنا پار لگا دی ان کی نیا تم مجھ پر کرپا کرو مت داتا بھلے مجھے کچھ بھی نہ آتا لیکن اتنا تو آتا ہے کیسے چناب جیتا جاتا ہے کہ جب چناب کے سمیں سبھی کے استر سستر ہوں گے سرکاری ہتیاروں کا بند پردرسن بھی کروا دیں گے یدکاری تب یہ میری ٹھوس دلتی سب کو آتنکت کر دے گی میری گدی ساتھ پوری بھر دے گی آب آج میں بہت اچھے میرے بچوں کی مہتاری میرے بچوں کی مہتاری ساری تھکن اڑا ونہاری یعنی میری پریے گدہیا اس کے ہیں بہت تیرے بھائیا دیس بیدیسوں میں پھیلے ہیں اپنے سب چمچے چیلے ہیں جتنی ہوں گی ڈیل بیدیسی ان کو وہ علیہائی لیں گے اور کمیشن کتنا ہوگا اس کو وہ سلیہائی لیں گے تو نیتا سب کچھ کھا جاتے ہیں میں کیول چارہ کھاؤں گا میری گدی منشٹر ہوگی میں بھی پی ایم ہو جاؤں گا کیا بات ہے تو نتپرت بوجہ ہی ڈھوٹا ہوں بھار دیس کا ڈھو سکتا ہوں کارمٹسیل ججارو ہر دم نیتا چاہ ہو سکتا ہوں بہت بہت دنیا یہ رمیش مسکان کے ویانگ کی بھاشا تھی نشت طور پر مترا ویانگ دیر سے اثر کرتا ہے لیکن دور تک اثر کرتا ہے ویانگ ایک ایسی ویدھا ہے جس میں کہنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب کہا جاتا ہے تو وہ اثر بہت دیر تک کرتا ہے جیسے میرے شہر کے ایک ویانگ کار ہوئے ڈاکٹر ڈاگا ان کی ایک پنگتی مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے کہ تجھ سے زیادہ میں نے سٹی بس کا انتظار کیا ہے کیسے کہدو کہ میں نے تجھ سے پیار کیا ہے یہ ہے زندگی کی سچائی اور یہی سچائی ہمیں کلم دیتی ہے یہی سچائی ہمیں لیکھنی دیتی ہے عشور کا بہت بہت آبھار پردرشت کرتے ہیں ہم سارے قوی کہ انہوں نے ہمیں ایسا موقع دیا کہ ہم کچھ لکھ کے کچھ شبد کہہ کے آپ کو سنا سکیں آپ کا انورنجن کر سکیں اور آپ انہیں سن کے کچھ سوال اپنے ذہن میں پا سکیں ان سوالوں کے اتر دھون سکیں آپ کے چہروں پر مسکان ہم چھوڑ سکیں اور سارے زمانے میں الک جگہ سکیں کیونکہ کسی نے ٹھیک کہا ہے جہاں سماج بولنا بند کرتا ہے قوی وہاں بولنا پرارمب کرتا ہے اور ایسے میں مجھے قوی گوپال داس نیرج کی پنکتیاں یاد آتی ہے کہ آتما کے سوندر رکا شبد روپ ہے کاب اور مانو ہونا بھاگ ہے قوی ہونا سو بھاگ ہے آپ بھی بھاگش آلی ہم بھی بھاگش آلی آئیے ہم ملکہ کہتے ہیں بہت خوب موسیقی